ناظرین السلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں سلمان خان آگے بڑھنے سے پہلے سرقیوں پر نظر ڈالتے ہیں خانون اندھا نہیں ہے عدالتوں میں موجود انصاف کی مورتی کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی اور ایک ہاتھ میں تلوار کی جگہ دی گئی آئین کی کتاب موسی پروجیکٹ کا ماہدہ صرف ایک سو اکتالیس کروڑ کا ہے ریمنٹرڈی کی پریس کانفرنس گروپ ون مینز امتحانات پر عوضہ داروں کے ساتھ چیف سیکریٹرے کی ویڈیو کانفرنس اکیس اکتوبر سے امتحان کا آغاز گروپ ون کے امیدواروں کا احتجاج امتحان ملتوی کرنے کا مطالبہ کیٹی آر سے بھی کی ملاقات مزید میں جیشری رام کا نعرہ لگانے والوں کے خلاف مخدمہ خارج کرنا انتہائی افسوسناک آل ایلیا مسلم پر سن لابورت کا ردعمل بی آر ایس کے کسی کارکن پر کیس درج کیا گیا تو ہمارے ٹیم انہیں خانونی مدد فراہم کرے گی کیٹی آر کا اعلان ایلم برتی نے کمیشنر جی اے چمسی کے طور پر احداث سمحا لیا اب پیش یہ خبروں کی تفصیل سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی ہدایت پر عدالتوں میں موجود انصاف کی دیوی کی مورتی میں کچھ اہم تبدیلیاں کی گئی ہے جو ایک واضح پیغام کی آکاسی کرتی ہے حالانکہ سوشل میڈیا پر ان تبدیلیوں پر بعض اعتراضات بھی سامنے آئے ہیں پہلے عدالتی کمروں میں جو انصاف کی دیوی کی مورتی نظر آتی تھی اب وہ بیسی نہیں رہے گی مورتی کی آنکھوں پر بندی پٹی ہٹا دی گئی ہے اور اس کے ایک ہاتھ نے موجود تلوار کی جگہ آئین کی کتاب دے دی گئی ہے اس نئی مورتی کے ذریعہ غالباً یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خانون اندھا نہیں ہے پہلے لوگ اس مورتی کے حوالہ دیتے ہوئے کہتے تھے کہ خانون اندھا ہوتا ہے حالانکہ آنکھوں پر بندی پٹی کا اصل مطلب یہ تھا کہ عدالتیں چہرے دیکھ کر نہیں بلکہ سب کے ساتھ مساوی انصاف کرتی ہے ابھی اس مورتی کے ایک ہاتھ میں حضب سابق ترازو موجود ہے لیکن دوسرے ہاتھ میں تلوار کی جگہ آئین کی کتاب دینے کا مقصد یہ ہے کہ خانون کے مطابق ہر ملزم کے خلاف کاروائی کی جائے گی وزیرالہ ریونترڈی نے کہا کہ موسی پروڈک کیا مہدہ صرف 141 کروڑ کا ہے انہوں نے موسی پروڈک پر 150,000 کروڑ کے دعوے کو مسترس کر دیا موسی نادی کے سممند نینچنا پربتوں جیشنا وپندوں نوٹا نالبویا کو کوٹی روپ آئے لوں اکر رنڈو واندل پہ چل کو ڈبل پیٹرو مللو پیدل کاندن چنا ادھے ہی پڑوڑ رکو پیٹینا کھارچو یہ سنانچنا مر لکشے آبے بیلے کوٹ لانے دیکھنن چوچن دی سندری کرنانے دیکھنن چوچن دی تیلنگانہ کی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے گروپ آن کے مہین امتحانات کے انتظامات کے حوالے سے زلہ کلیکٹرز اور اس پیس کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منفرنس منفرکے جس میں تی جی پی ایسی چیئرمن مہندر رڈی ڈی جی پی ڈاکٹر جی تندر اور دیگر اہم اوجہدار شریک ہوئے تی جی پی ایسی گروپ آن امتحان جو 21 اکٹوبر سے شروع ہونے والا ہے کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کئی امیدواروں نے کل شام اشوک نگر میں احتجاج کیا اور آج بھی احتجاج جاری ہے جبکہ حیدرباد کے اشوک نگر میں کسی بھی ناکو جوار واقع سے بچنے کے لیے پولیس کو تینات کیا گیا درسنا گروپ آن کے امیدواروں نے بی آر ایس کے ورکنگ سزر کی ایٹی آر سے تلنگانہ بہن میں ملاقات کی اور امتحان ملتوی کروانے کی درخواست کی کرناٹک ہائی کوٹ نے مزید میں جیشری رام کے نعرے لگانے کے معاملے میں ملزمان پڑ سے مخدمہ خارج کر دیا ہے جس پر آل انڈیا مسلم پر سے لا بوٹ کے ترجمان ڈاکٹر خاسم رسول علیاز نے شدید افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ فرقہ پرست اناثر کی حوصلہ افضائی کرے گا عدالت نے ملزمان کے خلاف کاروائی کو خانون کا غلط استعمال خرار دیتے ہوئے کہا کہ جیشری رام کا نعرہ لگانا مذہبی جذبات کو مجرور کرنے کے زمرے میں نہیں آتا ڈاکٹر علیاز نے کہا کہ اس طرح کے عمل سماج میں انتشار پھیلانے کا باعث بنتے ہیں اور عدالتوں کو اس پہلو پر غور کرنا چاہیے بی آر ایس کے ورکنگ سزر کیٹی آر نے کہا کہ اس دوران کچھ پولیس افسران کا رویہ کوئنگریس کارکنوں جیسا ہے کے ٹی آر نے کہا کہ اگر بی آر ایس کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں تو آر ایس پرابین کمار کی قیادت میں ریٹائر پولیس افسران کی ٹیمیں انہیں تحفظ فراہم کرے گیے ٹیمیں انہیں تحفظ فراہم کرے گیے ٹیمیں انہیں تحفظ فراہم کرے گیے اور سیاسی رہنمات ہیں اس مہم کے تحت بیگ وقت تیس مخامات پر تلاشی لی گئی انکم ٹیکس حکام نے دستاویزات کی تفصیلی جانچ کی اور تحقیقات کے تحت موبائل فونز بھی ضبط کی سخت سیکیورٹی کے درمیان یہ چھاپیں مارے گئے چھاپوں کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ٹیلنگانہ فیچرز کارپریشن کے صدر ایم سائی کمار نے بتایا کے ریاست کے تمام طالبوں میں میاری مشلیوں کو چھوڑا جا رہا ہے جس کا آغاز نوراتری سے ہوا انہوں نے سابقہ حکومت نے مشلیوں کی تخصیمیں بے خائدگیوں کی تحقیقات کا ذکر کرتے ہوئے سابقہ وزیر حریش راو پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا اور پچھا کے پچھلے دس سالوں میں کتنی مشلیاں چھوڑی گئی اس کی تفصیلات کیوں نہیں بتائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سابقہ وزراء سرنیواز سیادو اورٹی حریش راو نے فیچرز ڈپارٹمنٹ میں کروڑوں روپے کا غبن کیا انہوں نے کہا کہ اس بار حکومت ہر طلاب کے موسمی حالات کے مطابق خاص قسم کی میاری مشلیوں کو چھوڑنے کا کام کر رہی ہے تلنگانہ بھون میں گروپ ون کے امیدواروں نے بی آر ایس کے ورکنگ سیزر کے ایٹی آر سے ملاقات کے اور حکومت سے گروپ ون میں امتحانات کو ملتوی کروانے کا مطالبہ کیا کئی دنوں سے امیدوار میں امتحانات کے شیڈل میں تبدیل کا مطالبہ کر رہے ہیں جو کانگریس خیالت والی ریاستی حکومت کے تحت 21 اکٹوبر سے شروع ہونے والے ہیں کل شام امیدواروں نے اشک نگر میں احتجاج کیا اور آج بھی احتجاج جاری ہے جس کے بعد پولیس نے کئی امیدواروں کو گرفتار کر کے بیگم بزار پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا امیدواروں نے اعتراض کیا کہ حکومت کیسے میں امتحانات کا انخواد کر سکتی ہے جب پریلیمز کے مسائل حل نہیں کیے گئے جن میں 150 سوالات میں سے تقریباً 20 سوالات میں غلطیاں شامل تھیں انہوں نے نسابی کتب اور ترجمہ کے مسائل پر بھی وضاحت کا مطالبہ کیا امیدواروں نے 2011 اور 2016 کے گروپ ون امتحانات کا حوالہ دیا جو بعد میں منسوخ ہوئے تھے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام خانونی معاملات حل ہونے تک مین امتحان ملتوی کریں تلنگانہ کے زلے نرمل میں جانوروں کو منتقل کرنے والی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں دو مگرمچ گاڑی سے نکل پڑے بیہار کے پٹنا کے سنجے گاندی نیشنل زو پارک سے مختلف اقسام کے جنگلی جانوروں کو بینگلور کے ایک زو منتقل کیا جا رہا تھا کہ ایز زوران زلے نرمل میں ایک گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی جملہ دو گاڑیوں میں جانور منتقل کیے جا رہے تھے ڈرائیور نے گاڑی کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں گاڑی اُلٹ گئی اس حادثے کے ساتھی آٹھ مگرمچ میں سے دو مگرمچ باہر نکل آئے تاہم مخام جنگلات کے اقام نے فوری حفاظتی اقدامات کر کے انہیں پکڑ لیا تمام جانوروں کو دوسری گاڑی میں بینگلور روانہ کیا گیا زلہ ایس پی جانگ کی شرمیلہ آئی پی ایس نے اس آپریشن کی نگرانی کی موسی متاثرین نے بی آر ایس پارٹی آفیس پہنچ کر سابق وزرالہ کیسی آر اور کیٹی آر کا شکریہ دا کیا متاثرین نے کہا کہ بی آر ایس کی جانب سے فراہم گردہ وکلا کے ذریعے ہمیں کورٹ سے اسٹے آرڈر ملا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں پر اب بلڈوزر نہیں چلے گا متاثرین نے کہا کہ کیٹی آر کا زندگی برہم پر احسان رہے گا کیونکہ انہوں نے ہمیں کورٹ سے اسٹے آرڈر دلا کر ہمارے گھروں کو توڑنے سے بچایا ہے اس موقع پر کئی متاثرین نے کیسی آر زندہ بات کے نعرے لگائے موسیقی 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 ہمارے ایریے میں سے تو فائنڈے ہیں کہ فائنڈے لوگ میمبرز کو تو ہمارے کو اسٹے آرڈر مل گیاں کےٹی آر صاحب کا بہت بہت شکریہ ہمارے پر کہ ان کا احسان رہیں گا زندگی پر احسان رہیں گا کہ انہوں ہمارے کو ہمارے کو ہمت دیئے ڈوبنے والے کو تنگے کا سہارا بولتے نا سر وہ سہارا ہمارے کو کےٹی آر صاحب سے ملا ڈی مرانا مسکان فاتیمہ ہمیں کشن باکت بی آر ایس پارٹی یہاں پہ آفیس کو آئی ہوں ڈی میں بی آر ایس پارٹی کو آئی ہوئے ہوں کیونکہ ہمارے کو بھروسہ دلائی سے گیٹی آر تاب درک کے پاس آکے کہ آپ کے گھروں کو کچھ نہیں ہوں گا تو ہمارے واقعے میں ہمارے پاس جو نوٹی سے اسٹے آرڈر آیا ہمارے کو بھروسہ پہ ہم لوگ یہاں پہ آئے تو ہمارے کو بھروسہ ساپ کے بھروسے پہ بھرو آیا کہ انہوں ہمارے کو آگے کچھ کریں گے بلکہ ہمارے کو بھروسہ آیا آج تک ہم جس کو ووٹ ڈالتی ہے یا جس کو ہمارے پوچھتے ہوئے ہمارے کو انتے کوئی امید نہیں ملی ہم لوگ ان کے امید پہ ٹھہرے ہوئے تھے لیکن ہمارے کو بہت بڑا دھوکہ دے دیئے ہمارے کو بھروسہ دلائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہے تو آگے بھی ہم ان کے سنگات رہیں گے اور ہماری ہر آنے والی نسل بی آر ایس پارٹی کو ہی چنیں گے اور یعنی کہ ہمارے کو سپورٹ کریں ہم ان کو پرابر سپورٹ کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ ہمارے گھروں کے حتہ کا ہے تو چاہے ہم مڑھیں گے سامنے والے کو مار دیں گے اتنا جنون ہے ہمارے اندر ہمارے گھر کے حتہ کا ہے کیونکہ ہمارے بچوں کا فیوچر خراب ہو رہا ہمارے پیوڑیوں سے ہم لوگ وہاں پہ رہتے ہوئے آئے میں تیس سال کی ہوں میں تی بچپنا وہاں پہ گزاری ہو گھر میں تو آج میرے آج وہ میرے گھر کے پاس آخر کوئی بھی آئے چاہے کوئی بھی رہو ریون ترہی کی طرف سے آؤ چاہے کدھر سے بھی آؤ یا ہم لوگ کی لاشوں کے اوپر سے ہم لوگ کے گھران توڑنا جو بھی ہمارے کشن مارک میں کھنا توڑیں گے جتنی ہی پپلک ہے تب گھر کے سامنے آکے ٹھہٹ جائیں گے چاہے ماریں گے یا مٹ جائیں گے دونوں میں سے ایک ہی کام کریں گے گھر کے حد تک ہمارے آگئے ڈورنیومٹ کے طرف سے یہ ویڈیو سکھایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو ڈبل میٹھوں ڈی آئے گیا اور وہ لوگ بہت خوش رہتی ہیں تو ایسے آپ کے پاس سے بھی کچھ آئے گا ڈبل میٹھوں ڈی آگے واقع ہے یہاں سے خالی کل کیوں لوگ وہاں پر خوش ہے جو یعنی کہ یعنی کہ اللی کل جو رہ رہے تھے لوگ وہ لوگ خوش آئے تھے لوگ لوگاں لے جا کے ایک دو گھر دے دیئے تو وہ لوگ خوش ہے ہم لوگاں آج کل میں نہیں آئے سو ہے ہم لوگاں ہمارے باپ دادا سے رہے سو ہے وہاں پر تو لوگاں جیسا کہ آج کل میں آکے گون سے کون سے کون سے سٹیٹ سے آکے ہیں یہاں پر بس گئے جو ندی کے اندر تھے جو illegal طریقے سے رہ رہے تھے وہ لوگوں کو تم لگ جا کے ایک دو بیٹ روم دے دیئے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہم لوگ خاندانی لوگ خوشنے ہونے والے نہیں ہیں تو یہ ہے نا 1130 کو جا کے اچھے سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے گھر کے اعتاق پہلے دیکھو کون ہے illegal ہے legal طریقے سے رہ رہے ہیں link document ہے کیا ہے پہلے دیکھو انپڑ تو نہیں ہے پڑا لکھ رہی ہے انپڑ لوگوں کو سمجھ میں آتا پڑے لکھے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ حساب سے سامنے والا دیکھنا ہوں چارپال لوگوں کو جو گھوم والے رہتے ادھر ادھر سے آجاتے اسٹیوڈروم سے بنگلہ دیش کے بیہار کے وہ لوگ آ جاتے وہ لوگوں کو لے کے جا کے ایک دو بیڈروم دے دیئے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں ہم لوگ خوش آنے والے نہیں ہیں ابھی آپ کو پڑ میں کٹی لنپائل کرے تو یہ سٹے آگیا اس کے انپر کچھے آپ کو پڑے دیکھتے ہیں ہم لوگ جتنے بھی یہاں پہ آئے تھے جب ابھی ہمارے ایریے میں سے تو فائر ہیں یعنے کے 500 لوگ میمبرز کو تو ہمیں کوئی سٹے آرڈر مل گیا کٹی آر سب کا بہت دو شکریہ ہمارے پر کہ ان کا احسان رہیں گا زندے کی پر احسان رہیں گا کہ انہوں ہمارے کوئی ہمت دیئے دوبنے والے کوئی تنگے کا سہارا بولتے نا سر وہ سہارا ہمیں کو کٹی آر ساب سے ملا آئی اے ایس اہدادار علم برتی نے کمیشنر گریٹر ہیتراباد منصفل کارپریشن جی اے چمسی کے طور پر اپنا عہدہ سمحال لیا انہوں نے امر اپالی کی جگہ یہ ذمہ داری سمحال لی ہے گزشتہ روز شیف سیکریٹری شانتی کماری نے علم برتی کو اس عہدے کی زائد ذمہ داری دی تھی انہیں حکامات کے بعد آج وہ نئی ذمہ داری سمحال لی وہ دوہزار پانچ بیچ کے آئی اے ایس افسر ہے شرہ درباد کے پیڑ زیادہ گڑے میں میڈی پلی پولیس نے ملکازگری اے سوٹی کے ساتھ مل کر نقلی دودھ بنانے والی فیکٹری پر شاپا مارا جہاں روزانہ نقلی دودھ تیار کیا جا رہا تھا فیکٹری میں دودھ بنانے کے لیے دودھ کا پاودر آٹا پوم آئل اور دیگر اشیاء ملائی جا رہی تھی تحقیقات میں پتا چلا کہ یہ دودھ بیگم بزار سے ہوتلوں اور دکانوں کو فرخت کیا جا رہا تھا میڈی پلی پولیس نے کمپنی کے مالک گجندر سنگھ کے خلاف مخدمہ درج کر لیا پولیس نے جمع کیے گئے نمونوں کو جانچ کے لیے لائب کو بھیج دیا ہے آخر میں سرکیاں اور ایک پا خانون اندھا نہیں ہے عدالتوں میں موجود انصاف کی مورتی کے آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی اور ایک ہاتھ میں تلوار کی جگہ دی گئی آئین کی کتاب موسی پروجیکٹ کا ماہدہ صرف ایک سو اکتالیس کروڑ کا ہے ریمت رڈی کی پریس کانفرنس گروپ ون مینس امتحانات پر عوضہ داروں کے ساتھ چیف سیکریٹرے کی ویڈیو کانفرنس اکیس اکتوبر سے امتحان کا آغاز گروپ ون کے امیدواروں کا احتجاج امتحان ملتوی کرنے کا مطالبہ کی ٹی آر سے بھی کی ملاقات مزید میں جائی شریر رام کا نعرہ لگانے والوں کے خلاف مخدمہ خارج کرنا انتہائی افسوسناک اول علیہ مسلم پر صلی اللہ بورٹ کا رد عمل بی آر اس کے کسی کارکن پر کیس درج کیا گیا تو ہمارے ٹیم انہیں خانونی مدد فراہم کرے گی کی ٹی آر کا اعلان علم بورٹ نے کمیشنر جی اے چمسی کے طور پر احداث سمحا لیا یہ تھی آج کی دن بر کی ہماری خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے ایزرٹ سنو کو یوٹیوب پر سبسکرائب فیرزوک پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ